کونگریس نیتا سچین پائلٹ نے میڈیا سے باتشیت کے دوران کی انجھ سرکار پر تیکھے پرہار کی ہیں انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ سرکار گائیوں اور دھرم کے نام پر ووٹ تو مانگتی ہے لیکن ان کے پاس کوئی ٹھوز ڈیٹا نہیں ہے کہ وہ گو رکشہ پر کتنا خرج کر رہے ہیں پائلٹ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے رازلیتی سے لوگ ان کا بھروسہ کھو چکے ہیں سچین پائلٹ نے کہا کہ اس سرکار نے بیروزگاری اور گریبی کے آکڑوں کو دبا رکھا ہے وہ اپنے پرچار کے لیے نارے دیتے ہیں لیکن حقیقت کو چھپاتے ہیں ہماری پارٹی نے ہمیشہ جاتی ہے جنگرنا کی مانگ کی ہے جسے سرکار نے کوویڈ کا بہانہ بنا کر ٹال دیا ہے سرکار کی منشاہ ہمیشہ آکڑوں کو دبانے کی ہے اس سرکار نے لگاتار سارے آکڑوں کو جنتہ کے سامنے پرستط نہیں کیا ہے چاہے وہ بیروزگاری کے آکڑے ہوں چاہے وہ بھکمری کے آکڑے ہوں گریبی رکھا کے آکڑے ہوں اپنا پچار کرنے کے لیے نارے دیتے ہیں لیکن جو نسسو کے آکڑے ہیں یا جو بھارت سرکار کے جو سٹیڈسکٹ دپارٹمنٹ کے آکڑے ہیں وہ بھی تک سامنے نہیں آئے ہیں سنسس کو نوہ نے جانبوچ کے پوسپون کیا ہے کووڈ کا بانہ دے کر لیکن مجھے لگتا ہے کہ سرکار کو بہت جلد ہماری پارٹی ہمیشہ بولتی ہے کہ ہمیں سنسس کرنا چاہیے کا سنسس کرنا چاہیے لیکن بھارت سرکار نے سنسس کرنا دو دور گنتی کرنا بند کر دیا اور جو آکڑے ہمارے پاس ایویلیبل ہیں اس کو بھی پرکاشت نہیں کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا کہ سرکار آکڑوں کا کھیل نہ کھیلے اور جنتہ کے سامنے واسطفق ستی پرکٹ کرنے کے لیے آکڑوں کا چین دھنگ سے کرے اور سنسس کرنا آج سے نہیں ہو رہا ہے یہ دشکوں سے ہر دس سال میں ہوتا تھا جانبوچ کے اس میں جانبوچ کیا گیا ہے اور کئی نہ کئی سرکار ناکامی چھپانے کے لیے بیس طریقہ ہے آپ آکڑی چھپائیے گا اور بھاشن دیجے گا آکڑی جب تک نہیں ہوں گے تب تک سمباد کیسے ہوگا پائلٹ نے آروپ لگایا کہ سرکار آکڑوں کو جنتہ سے چھپا کر اپنی وفلتاؤں پر پردہ ڈال رہی ہے انہوں نے کہا کہ جنگڑنا دشکوں سے ہر دس سال میں ہوتی رہی ہے لیکن جانبوچ کر اس میں ویلمب کیا گیا ہے ہم تو چاہتے سنسس ہو اور جب تک آپ تارگیٹڈ بجٹری آلیوکشن نہیں کریں گے نیتی نرمان نہیں ہوگا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کتنے لوگوں کہاں لاب مل رہا ہے آپ بس اپنی پولٹیکل سبیدہ کو دیکھ کر اگر بجٹ پیش کریں گے اس کا لاب نہیں ملتا ہے تو ایک ٹارگیٹڈ انڈیوینشن کے لیے کا سینسس بہت جروری ہے اور جب تک ہمیں معلوم نہیں پڑے گا کتنے لوگ لاب اٹھا چکے ہیں کتنے لوگ منچیت رہ گئے ہیں اس کا چین صرف آنکھوں کے ادھار پر ہو سکتا ہے آپ اپنی پولٹیکل ہتھ سادنے کے لیے آپ جیسے دو راجوں کے جو نیتا ہیں ان کے سارے پر سکین سرکار چل رہی ہے ایک نائیڈو جی اور نیتش کمار جی ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ نے ایک لاکھوں کوڑ روپے دے دیئے ہمارا ویروت بیہار اور آندھا کے لوگوں سے نہیں ہے لیکن پولٹیکل ہتھ سادنے کے لیے کیا گیا اگر ہم کو معلوم نہیں نہیں ہے کتنے لوگ منچیت رہ گئے ہیں کتنے لوگ لاب نہیں اٹھا پائے ہیں تو ہم لوگ کیسے انیتی انرمال کر پائیں گے اور پولیسی انٹرونشن کے لیے ڈیٹا بہت جروی ہوتا ہے نام بدلنے میں ماہر ہیں آپ سڑکوں کے نام بدل دو سنستاؤں کے نام بدل دو اور گائے کے نام پر تو صرف ووٹ ہی لیتے ہیں کانگریس گورنمنٹ نے ہمیشہ گاؤ سیوہ کو پراتھ مکتہ دی ہے اور گائے کی رکشہ سنگرکشن ان کی سرکشت رکھنا یہ کم سرکاریں ہماری کرتی تھیں آج اتنی آوارہ پشو گھوم رہے ہیں اور یہ سرکار صرف گائے کے نام پر ووٹ لینا جانتی ہیں گائے کو انوزان کتا دیا ہے خرچہ کتنا کیا ہے اس کے آنکھڑے دی جیگا لیکن آنکھڑے دبا دیتے ہیں آنکھڑے دینے نہیں معاشر دینا ہے گائے کے نام پر بھگوان نام کے نام پر صرف ووٹ بٹوڑنے کا کام ہے انت میں لوگ اسے تھک جائیں گے اور تھک چکے ہیں آج پورے دیش میں ماحول بن چکا ہے بھاجپا کے خلاف لوگ مند بنا چکے ہیں اب تو الٹی گندی چالو ہو چکے 29 کی لوگ سوا کی بتا رہا ہوں اور راہول گاندی جی نے نیتا پتپک شونے کے بعد جو جس تیور میں سرکار کی جواب دیتے کی ہے سوال پوچھے ہیں اور اکاؤنٹی بلیٹی مانگی ہے وہ سرکار دینے ہی پا رہی ہے اور میں سا مانگتا ہوں کہ انڈیا لائنز اور کانگرس ہم سب مل کر چناؤو لڑ رہے ہیں ابھی جھارکرڈ اور بھاراشتر کے چناؤو ہیں دونوں سرکاریں انڈیا لائنز کے بننے جا رہی ہیں بائیل ایکشنز بہت جگے ہو رہے ہیں پریانکا جی لڑ رہی ہی وائناٹ سے بیدان سبا کے چناؤو رائیستان میں سات جگے ہے چھتیزگرڈ میں ہے مدپدیش میں ہے ہر جگے کاؤنگرس بہت مجبوس تھیتی میں ہے اور ہم اچھے بھومت کے ساتھ سب چناؤو جیتیں گے